آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے فارم میں جو کیمرے ہوتے ہیں ان کو لگانے میں کتنا خرچہ آتا ہے اور کیا فائدہ ہے ان کا اور کیا کیا اس میں ٹیکنالوجی آ چکی ہے ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیمرے کیوں لگا رکھے ہیں اور کتنے کے لگے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں سر سر ان کا خرچہ میکسیمم میکسیمم پندرہ سے بیس ہجار روپے کے بیچ میں آتا ہے ان کا لگانے کا سب سے بڑا میسن یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ گو مات عواند ہوئی ہے تو یہ آپس میں کبھی کبار ہوتا ہے نا جیسے رسطہ بغیرہ کھول جاتا ہے یہ آپس میں لڑائی بغیرہ کرنے لگتی ہے تو ہم نا اون لائن ان کو مطلب اپنے موبائل سے دیکھتے ہیں ان سے ہم کو بتا رہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑائی بغیرہ کر رہی ہو تو ہم جیسے ایک ٹائم نہیں بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اپنے موبائل سے چیک کر کے دور سے آنا پڑتا ہے آکے ان کو مطلب باند بھوند کے اور ایک چوری بغیرہ کی بھی سیفٹی رہتی ہے میرے سر ایسا ہے نا کہ بہار کا محول ہے یہاں پہ چوری کا تو سب سے بڑا ڈر ہے تو سر میں جاننا چاہوں گا ان کا سسٹم کیسے اپریٹ ہوتا ہے یعنی کہ سکرین یہاں سے اپریٹ ہوتی ہے جیسے مان کہ چلو کوئی دو کلومیٹر کسی یہ گھر ہے چار کلومیٹر کسی یہ گھر ہے تو وہاں پر بھی ان کی سکیوٹی ہوتی ہے سر جی میں تقریبا پندرہ دن پہلے چنڈی گھڑ کے ہوا تھا تو میں نے مہاں سے بھی یہاں کا لائیو دیکھا بلکل موبائل کے جریعے یہ انٹرنیٹ کا تھرو کام کرتا ہے تو ہمیں آپ سیمپل کے طور پر دکھائیں جیسے اس کیمرے کا ویو کیسا آ رہا ہے تو کسان ویرو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھے طریقے سے یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ کیسے اس کے اندر آپ بہت تو دوستو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لائیو آ رہا ہے آپ جہاں پر اس دنیا میں انٹرنیٹ ہے وہاں پر اب اس کو کہیں سے بھی اپریٹ کر سکتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاپا بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی رشتہ دار وغیرہ بھی دیکھ سکتا ہے تو ویر جی بتائیں آپ کو اس کی کوشٹ کتنی آئی ہے اور یا یہ کسی برینڈڈ کمپنی کا لینا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کچھ کتنے کیمرے لگوائے آپ نے کتنا خرچہ ہوا سر میں نے چار کیمرے لگوائے جن کے کوشٹ پندرہ سے بیچ ہزار پی کے بیچ کی ہے تو اب میں تقریبا پندرہ دن پہلے بفتا چکا ہوں کہ چندگڑ کیا تھا مہاں پہ بھی بلکل کلیر نظر آیا یہاں سے لائیو وائی فائی ہے یہاں پہ لگو آپ جہاں مرضی انٹرنیٹ کے جنرے اس کو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے یہ اپریٹ ہوتا ہے پندرہ سے بیس ہزار روپے کے اس کا خرچہ ہے اور اس کے علاوہ اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی کوئی فولٹ وغیرہ تو نہیں اس میں آتا نہیں فولٹ وغیرہ تو نہیں آتا جب تک آپ اس کے ساتھ چھیڑ کھانی نہ کریں اگر آپ کا بینہ چھیڑ کھانی کے رکھو ہوئے تو کوئی دکت نہیں آئے گی کسی پرکار کی اگر مان کے چلو کوئی چور آتا ہے وہ کیمرے بھی اکھاڑ لے جاتا ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہوگا تو یہ ہی ہمارے پاس رکوڈنگ ہے اس کی یہ لائیو انٹرنیٹ پہ رکوڈ ہو رہا ہے اگر آپ لائیو اس کو رکوڈ کرنا چاہو گے تو وہ وہاں پہ بھی رکوڈ ہو جگا یا ویسے بھی ہمارے پاس رکوڈنگ ہے اس کی رکوڈنگ رہتی ہے تو کسانویرو ہمارے ویرجی نے اس کو لگوایا ہوا ہے تو آپ کو اس کی بیسک انفرمیشن ہو گئی ہوگی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جلدی ملتے ہیں